عمر دربار رسالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی خدایہ خطاب کے بیٹے عمر یا حشام کے بیٹے عمر کو ہدایت دے ان دونوں میں جو بہتر ہو اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے آپ کا خیال تھا اس طرح اسلام کی مظلومی کافی حد تک دور ہو جائی عمر کے اٹھتی ہو جوانی تھی وہ عظم و حوصلے کا پتلہ تھا طاقت بے پناہ تھی کسی سے ڈڑتا نہ تھا نہ کسی سے دبتا تھا جو کرنے کر آدھا کر لیتا کر کے ہی دم لیتا یہی وجہ ہے وہ اسلامی دشمنی میں بھی آگے آگے تھا مسلمانوں کے لئے سنگدلی اور بے رحمی کا نمونہ تھا کوئی باندھی اسلام لے آتی اور اس کے ہاتھ لگ جاتی تو بے تہاشا پیٹتا مارتے مارتے جب تک تھک نہ جاتا ہاتھ نہ رکتا تھک کے چور ہو جاتا تو کہتا میں نے تو تھک کر چھوڑ دیا ہے ذرا دم لینو پھر تیری کھالو تھیڑو سخت مزاجی اور بے رحمی کا یہ عالم تھا لیکن ساتھ ہی سینے میں درد مند دل بھی تھا وہ رشداروں کا بہت ہمدر تھا گھر والوں پر انتہائی مہربان تھا اس کو خبر ہوئی بہت سے مسلمان حفشہ ہجرت کر کے گئے تو دل کو سخت چھوٹ لگے اور جب یہ سنا کہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے دی مکہ سے گئے ہوئے دونوں صفیر ناکام لوٹا ہیں تو وہ سر پیٹ کے رہ گیا آنکھوں میں خون اتر آیا اور کنپٹی کی رگیاں خصے سے تھر آئیں محمد ہی مسلم کی جڑھ ہے اسی نے قریش میں پھوٹ ڈالی ہے اسی نے خاندان میں خلیج کھو دی ہے اسی نے اپنوں کو بہم ٹکر آیا ہے ہاں تو اب اس کا سر قلب کر کے ہی دم لوں گا وہ کمر سے تلوار لگا کر گھر سے نکلا اور تیزی سے چل پڑا کہ آج آپ کا قصہ ہی پاک کر دیں اور روز روز کی فکر اور بیچینی سے سب کو نجات مل جائے راستے میں بنی عدی کے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئے یہ نویم بن عبداللہ تھے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے لیکن کسی کو خبر نہ دی وہ ظلم و ستم کا جانکہا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اسی لئے کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے انہوں نے دیکھا عمر بہت جوش میں ہے کمر سے تلوار بھی لٹک رہی ہے پوچھا خطاب کے بیٹے کدھر چل دیئے عمر بولے اسی بددین کے پاس جو ہمارے دیتاؤں کی توہین کر رہا ہے جو قبیلوں کا سارا نظام درہم برہم کر رہا ہے نویم عمر کا غصہ جانتے تھے سوچا کہیں سچمچ آپ کے جان خطرے میں نہ پڑ جائے کسی طرح عمر کا رخ بدلہ جائے فوراں ایک تدبیر ذہن میں آئی بولے عمر کس دھوکے میں ہو محمد کو تو قتل کرو گے تو عبد منافت میں جیتا چھوڑ دیں گے اور ذرا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو عمر بولے کیا کہا میرے گھر میں کون نویم بولے بہن اور بہن بھی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں محمد کا دین قبول کر لیا ہے پہلے ان سے تو نپٹ لو عمر حقا پکا رہ گیا جیسے سارے بدد میں آگ لگ گئی بہن اور بہن بھی اسلام لائے چکے تھے اسی کے لئے جینے مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے مگر عمر بے خبر تھا کیونکہ انہوں نے اب تک چھپایا تھا عمر فوراں بہن کے طرف پلٹا سینہ سلگ رہا تھا اور خصے سے رگیں پھول آئی تھی وہاں پہنچا تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آئی وہ بے تہاشا دروازہ پیٹنے لگا گھر کے لوگ گھبرا گئے انہوں نے پوچھا کون جواب بھی لیا میں ہوں عمر جلدی سے دروازہ کھولو عمر سننا تھا کہ لوگ چونکھو گئے خوف سے بدحواس ہو گئے ادھر ادھر چھپنے لگیں عمر کی بہن کا نام تھا فاطمہ اور بہن بھی کا تھا سعید یہ دونوں خباب رضی اللہ عنہ کو خوف سے قرآن پڑھتے تھے خباب کو خود پیارے نبی نے متین کیا تھا جو آیتیں نازل ہوتی یہ پڑھ کر سناتے ہیں اور وہ دونوں یاد کر لیتے ہیں اس وقت خباب سورہ طواحہ پڑھ رہے تھے عمر کی آواز سنتے ہی اندر چھپ گئے جس صحیفے سے وہ پڑھ رہے تھے فاطمہ نے اپنے پیچھے چھپا لیا شہر حمد کر کے آگے بڑھے اور جا کر دروازہ کھولا عمر ایک غزبناک شیر کی طرح اندر آیا وقابی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ ابھی جو آواز کانو میں پڑھی وہ کہاں سے آئی لیکن بہن اور بہنوی کے علاوہ سامنے کوئی نہ تھا کڑک کر پوچھا ابھی آواز کہاں سے آ رہی تھی اور وہ آواز کیسی تھی خوف سے تو برا حال تھا سچ سچ بتانے کی حمت نہ ہوئی جھٹ بولے یہاں تو کچھ بھی نہیں کوئی بھی نہیں عمر زور سے گھر جا چھپاؤ نہیں کیا سمجھتے ہو تمہارے اسلام سے میں بے خبر ہوں یہ کہہ کر وہ بہنوی کے طرف بڑھا بے تہاشا انہیں پیٹنے لگا فاطمہ سے یہ دیکھا نہ گیا بڑھ کر شہر کو بچانے لگی اب عمر نے بہن کو مارنا شروع کر دیا اتنا مارا کہ سر پھڑ گیا آگ کو جتنا ہی پیٹو پو پر اٹھتی ہے عمر کی مارز ہے جو شعقیدت کی آگ اور بھڑک اٹھیں فاطمہ اور ان کے شہر چینخ اٹھے ہاں ہم اسلام لے آئے ہیں اسلام پر جینے اور مرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہٹا نہیں سکتی ہاں اب ہم مسلم ہیں اسلام کی لحظت سے سرشار ہیں اس کے لئے سب کچھ جھیلنے کے لئے تیار ہیں تمہارا جو جی چاہے کر لو یہ آواز بے انتہا عزم و سوز میں ڈبوئی آواز دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز براہ راست عمر کے دل سے ٹکرائی اب عمر آگ سے پانی تھے پتھر سے موم تھے بے رحم ہاتھ چلتے چلتے رک گئے بہن کے سر سے خون کے پبارے جاری تھے عمر کا دل یہ دردناک منظر دیکھ کر پسیج گیا فوراں شرم سے سر جھو گیا یک ایک نظر اس صحیفے پر پڑی جسے خباب پڑھ رہے تھے اچھا یہی تم دونوں پڑھ رہے تھے درد دینا میں بھی دیکھوں عمر کے لہجے میں بڑی نرمی آ چکی تھی بہن بولی مجھے ڈر ہے تمہارے ہاتھ لگ گیا تو پھر ملے گا نہیں عمر بولی اتمنان رکھو قسم کھا کر کہتا ہوں ضرور واپس کر گوا فاطمہ نے وہ صحیفہ عمر کو دے دیا دل میں یہ تمنہ چھٹکیاں لے رہی تھی کاش یہ اسلام لے آئے عمر نے صحیفے کو ہاتھ میں لیا غور سے دیکھا پڑھتے ہی دل کانپ اٹھا اس کی عظمت و جلال کے احساس لرد اٹھا بے اختہر زبان سے نکلا کتنا آلہ اور پاکیزہ کلام ہے یہ خباب قریب ہی چھپے ہوئے تھے سارا ماجرہ دیکھ رہے تھے فوراں سامنے آگئے بڑی ہی مسرت اور اتمنان کے لہجے میں فرمایا عمر رسول خدا نے دعا فرمائے کی خدایا حشام کے بیٹے اب الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر سے اسلام کی مدد فرما عمر خدا کے قسم میں سمجھتا ہوں اللہ نے تمہارے لیے دعا سن لے عمر اب اللہ سے جڑ جاؤ اب اس کے در کو نہ چھوڑو عمر بولے اچھا خباب بتاؤ محمد کہاں ہے جاتا ہوں اب میں مسلمان ہو جاؤں گا اب مجھے روشنی مل گئی سچائی مجھ پر واضح ہو گئی اب تک میں بڑی بھول میں تھا آج میرا دل مطمئن ہو گیا محمد واقعی نبی ہے وہ جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سچمچ خدا کا کلام خوشی سے خباب کا دل کھل اٹھا اور بولیں آپ کوہ صفحہ پر ارقم کے گھر میں ہیں اللہ اللہ فاطمہ کی زندگی کا کتنا پرمسرت لمحہ تھا اور سعید کی خوشی کا کیاڑ عالم تھا آج فاطمہ کا بھائی اور سعید کا سالہ اسلام کی گود میں تھا عمر آئے تو مشرک تھے خون محمد کی پیاسے تھے جا رہے تھے تنہا خدا کے غلام تھے اور محمد کے سچے جانسار تھے دوڑے جا رہے تھے کہ آپ کو اپنا آقا بنا لے مبارک قدموں میں اپنا سر ڈال دیں عمر ارقم کے گھر پہنچے تو کواڑ بنتے کنڈی کھٹ کھٹائی تو بلال کی آواز آئی کون جواب ملا خطاب کا بیٹا عمر اس وقت رسول خدا اپنے کچھ ساتھیوں میں سے حمزہ ابوبکر بلال اور علی سب ہی موجود تھی بلال آپ کے پاس آئے عرض کیا اللہ کے رسول تروازے پر خطاب کا بیٹا عمر ہے اگر کھول دیا تو ڈر ہے یہاں کوئی قیامت نہ کھڑی کر دے حضور نے فرمایا اسے اندر آنے دو اگر نیت ٹھیک ہے تو کیا کہنا حمزہ بولے اور اگر بری ہوئی تو اس کو مارنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے بلال دروازہ کھولنے گئے حمزہ بھی ساتھ ہو لئے کہ عمر نے اگر حملہ کیا تو بلال کی مدد کریں گے دروازہ کھل گیا عمر اندر آ گئے حمزہ اور بلال جھپٹے اور باہوں میں انہیں جکڑ لیا عمر پر نظر پڑی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی خدایا عمر کے دل میں جو کھوٹ ہو دور کر دے اس کا سینہ نور ایمان سے جگ مگا دے حمزہ عمر کا ہاتھ چھوڑ دو بلال تم بھی چھوڑ دو حمزہ اور بلال الگ ہو گئے عمر آگے بڑے حضور اغدس میں کھڑے گئے آپ نے فرمایا عمر کہ جب تک کوئی درد نہ کذاب نہ آ لیں اپنے روش نہیں چھوڑ ہوگی کہو کیا ارادہ ہے ارز کیا ایمان لانے آیا ہوں اب میں مسلمان ہوں آپ کا غلام ہوں خدا کا پرستار ہوں حق کا لمبردار ہوں یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں نے زور کا نعرہ لگایا اس زور کا نعرہ لگایا کہ گھر کے دیوارے ہل گئی اور مکیے کی پہاڑیاں گونگ اٹھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تھوڑی دیرے کیلئے عجیب سما تھا پوری فیضہ پر ایک روب اور ایک جلال جھا گیا یہ ایک فقرہ تھا جو بے اختیر زبانوں سے نکل پڑا یہ بتا رہا تھا ان کو کتنی زیادہ خوشی ہیں روح کو کتنا سکون اور دل کو کتنا سرور ہے کیونکہ آج عمر مسلمان تھے آج عمر ان کے ساتھ تھے عمر مسلمان ہوئے تو آپ نے خدا کا شکر عدد کیا ان کے سینے پر دست مبارک پیرا اور دعا کی خدایہ عمر کو ہدایت دے خدایہ عمر کو ثابت قدم رکھ عمر کی ایمانی غیرت و حمیت عمر حضرت اللہ انہو بھی اب مسلمانوں میں بیٹھ گئے اور باتیں کرمے لگے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں چاہے مریں چاہے جیئیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں قسم ہے اُس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم حق پر ہو مرنے اور جینے سے کیا ہوتا ہے عرض کیا پھر چھپنا کیسا ہے اللہ کے رسول فرمایا ہم تھوڑے ہیں دشمن بہت ہیں عمر بولے خدا کی عبادت اور چھپکر کی جائیں با خدا یہ نہ ہوگا اُس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے جن جن مجلسوں میں اب تک کفر کے گنگائیں ہیں اب وہاں وہاں جا کر اسلام کے نعرے لگا ہوا آپ نے ساتھیوں کی دو صفیوں بنائیں ایک کے امیر حضرت عمر تھے اور دوسری کے حضرت حمزہ بہت در جوانوں کی دونوں صفیوں کعبے کی طرف بڑھیں وہاں پہنچ کر نماز عدا کی پھر اس زور کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں دہل گئیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج ماہ اسلام کی تابانی کا پہلا دن تھا آج پہلی بار اسلام پوری شان و شوقت سے نمودار تھا اس دن قریش کو جتنا رنج و ملال ہوا اور کبھی نہ ہوا تھا مسلمانوں کو جتنی خوشی تھی اس سے کہیں زیادہ خوشی حضرت عمر کو تھی کہ آج دنیا کی سب سے بڑی دولت انہیں حاصل تھی حضرت عمر نے گھوم گھوم کر اسی رات اپنے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو بھی اسلام لانے کی دعوت دی آج تک جو دلیری اور بیبا کی اسلام سے روکنے میں صرف ہو رہی تھی آج وہی دلیری اور بیبا کی اس کی تبلیغ میں نمائیاں تھی ابو جہل ان کا مامو تھا اس کی یہاں بھی گئیں ہاں وہی ابو جہل جو اسلام کے نام سے ہی جلتا جو آپ کے لئے ہر آن آگ بگلا رہتا گھر کی کنلک کھٹ کھڑائی تو باہر آیا بہت ہی پیار و محبت سے ملا خوشامدید بھانجے کہو کیسے آئے ہو بس ہی بتانے آیا ہوں کہ اب میں مسلم ہوں میں اللہ باہد پر ایمان لے آیا محمد کو نبی مال لیا اور ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا عمر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا ابو جہل کے ذہن و دماغ پر جیسے بجلی گر گئی اس نے زور سے دروازہ پیٹا اور کڑک کر بولا خدا تجھے غارت کریں تیرے دین کا جنازہ اٹھیں تو اس وقت کیسی منحوس خبر لے کر آیا ہے اب قریش عمر پر پل پڑے ان کو ستانے اور تنگ کرنے لگے عمر بھی تلوار سے ان کا مقابلہ کرتے رہے کافروں میں ہوتے ہوئے بھی ڈر نام کو نہ تھا بار بار شیر کی طرح گرشتے اور پوری بے باقی سے کہتے سن لو میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں کوئی بھی ہلا تو سر قلم کر دوں گا اسی موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا خطاب دیا کہ اللہ نے ان کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کیا یہ نبوت کا چھتا سال تھا حضرت حمزہ کو مسلمان ہوئے ابھی تین ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت عمر بھی اسلام لے آئے